پورے دیش میں بحث چل پڑی ہے کہ جو وصولہ جا رہا ہے چالان کے نام پر اتنا چالان تو لینا چاہیے جس سے لوگ نیم قائدے میں چلیں گے لیکن آپ جرہ کلپنا کیجئے اس دیش کا ایک دوسرا سچ دیکھئے یہ سچ طور بھائیوہ استطیق ہے جس دیش کے بھیتر پچاس ہجار یا اس سے زیادہ ہر مہینے کمانے والوں کی تعداد صرف تین دشملوں چھے فیزدی ہو اس دیش میں ایوریچ چلان جب سے یہ قانون لاغو ہوا ہے ایوریچ چلان جو ہے لگ بھگ پانچ ہجار کا ہے اس کا مطلب کیا مانا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ہجار کا چلان آپ کاٹ رہے ہیں دس پرسنٹ پیسہ چلان میں لے رہے ہیں جو وہ دن بھر کماتا ہے ہم سب کی پچاس ہجار مان رہے ہیں جبکہ ایسا سچ نہیں ہے اس دیش کے لگ بھگ پچاس فیزدی لوگ ایسے ہیں جن کی کمائی دس ہجار سے کم ہے اس دیش کے باقی تیس پرسنٹ ایسے ہیں جو پچاس ہجار سے دس ہجار کے بیچ میں ہیں ایک ایسی استطیمی دیشیں جہاں پر آپ بہتر سڑک دے نہیں سکتے ہیں رات کے سمیہ میں سڑکوں پر لائٹ جلتی نہیں ہے آپ کا سگنل سسٹم کام کرتا نہیں ہے لیکن آپ کو چلان چاہیے اتنا ہی نہیں ہمارا کہنا ہے پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے ڈیولپ کیوں نہیں کیا دنیا میں بھارت ایسی دیشوں میں شمار ہے جہاں پر سب سے کم پبلک ٹرانسپورٹ ہیں استطیمی یہ ہے کہ اگر ریلوے کے حصے کو نکال دیجئے جو اس دیش میں لائف لائن ہے اور سڑک پر دوڑنے والی اگر آپ اس پہ آ جاتے ہیں سڑک پر دوڑنے والی گاڑیوں کے مددے نجر تو بھارت میں صرف 1.8% ہی آپ ٹرانسپورٹ مہیا کرا پا رہے ہیں اور جن سے آپ چلان لے رہے ہیں ان کا رینج لگبک 12.8% ہے اس کے مطلب کیا ہے اس کا مطلب بہت سطح ہے کہ سرکار کے پاس ویزن دیش کو چلانے کا نہیں ہے سرکار کس روپ میں چلتی رہے اور پیسہ کس روپ میں آتا رہے اور جس ڈیموکریسی کے ڈھانچے کو ہم نے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اس کا ایک پنجڑا بنا دیا ہے اس میں بیٹی ہوئی سونے کی چڑیاں کو ہم نے سونا چھل لیا گردند وادی پنگ پھڑ پھڑا رہے ہیں ان استطیوں میں ہمارے دیش کی اکنومی کا پہلا اور آخری نیم اس ڈیموکریسی پر ٹک گیا ہے جس ڈیموکریسی کا مطلب چناؤ ہوتا ہے اور چناؤ میں جیتنے والا شخص ہر طریقے سے مان لیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی اپراد کیا ہی نہیں ہے کل تک چیدنبرم نے اپراد نہیں کیا تھا اس سے پہلے اور آج اگر اس سے پہلے چلے جائیے گا تو اپرادی جب گجرات میں تھے تو ہمیں شاہ تھے جو موجودہ وقت میں دیش کے گری منتری ہیں اب چیدنبرم اپرادی ہیں آنے والے وقت میں کوئی ایکس وائی جڈ کوئی تیسرا چوتھا ہو سکتا ہے یہ راجہ نے چیزیں ڈبائی تھی ٹیلی کوم کے چھتر میں ان کو بھی جیل جانا پڑا تھا موجودہ وقت میں جو چیزیں ڈبائی جا رہی ہیں وہ آنے والا وقت تیہ کرے گا کیا ہم ایک ایسی استطیق میں ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایک ٹھوس ویزن ہونا چاہیے رشیہ کو ہم بول کر آگئے کہ ہم آپ کو ایک ارب ڈالر دیں گے شاندار بات ہے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور ہم دیش چلا رہے ہیں یا پھر ہم بروکر کی استطیق میں آگئے ہیں جہاں الگ الگ مادہموں سے ہم پیسہ صرف لیں بنسبت کی جو پبلک سیکٹر تھا اس کو ہم ڈیولپ کریں اور پیسہ نہ ہونے کی استطیق یہ آگئی ہے دیش کا سب سے بڑا رج اس کے بعد پیسہ نہیں ہے پہلے وہ دو سے تین روپے پیٹرل ڈیزل پر ویٹ پڑھاتا ہے اور آج کی تاریخ میں بجلی پر بڑوتری کر دیتا ہے بارہ پرسنٹ تک کی دس سے بارہ پرسنٹ یہ استطیق ہے سب کیا کیجئے گا لوٹ ہے بہت بہت شکریہ